شارک جمال کی کیس میں ڈرامائی موڑ آ چکا ہے دو مہینوں بعد ان کی افیار درج کی گئی ہے کرونوں روپے کا معاملہ تھا لوکرز کا معاملہ یہ سب کچھ کھل کے سامنے آیا ہے تدائی طور پر پولیس نے بہت ساری باتیں چھپائیں ڈی آئی جی کو زہر دیا گیا اور مقدمہ تین مہینے بعد آٹھ کرون مالیت کے ڈالرز اور پانچ لاکھ کیش اسلام علیکم میں ہوں نمرہ سوہیل آپ دیکھ رہے ہیں الگ نیوز عبدالستار ہمارے ساتھ ہیں شارک جمال کی کیس میں ڈرامائی موڑ آ چکا ہے کرونوں روپے کا معاملہ ہے اور ایف آئی آر درج کر لی گئی ہے چونکہ دینے والے انکشافات بھی کیا جا رہے ہیں دو ماہ کے بعد پولیس نے جو ہے وہ ایف آئی آر درج کی اب یہ دیکھیں کہ ایک پولیس افسر اور ان کا معاملہ ان کی ہلاکت ہو جاتی ہے اس کے بعد پولیس اپنے جسے کہنا کہ پیٹی بھند بھائی کے حوالے سے بھی جو سلوک ہوتا ہے پولیس کے محکمے کے اندر تو دو مہینوں بعد ان کی ایف آئی آر درج کی گئی ہے کہ ان کا قتل تھا ابتدائی طور پر پولیس نے بہت ساری باتیں چھپائیں یہ بھی چھپایا کہ ان کا کسی سے تعلق تھا اور شارک جمال صاحب کہیں گئے ہوئے تھے اس کے بعد جب لوٹے تو وہ اکیلے نہیں آئے ان کے ساتھ کوئی اور بھی تھا پولیس نے ابتدائی طور پر یہ بتایا تھا کہ شارک جمال صاحب کی کیس میں ہوا یہ ہے کہ وہ اپنے دو ملازمین آئے اور انہوں نے دیکھا وہ کہیں کام سے گئے ہوئے تھے اور شارک جمال صاحب نے مبینا طور پر انہیں کہیں بھیجا تھا تو واپس آئے پتا چلا اور کہ مردہ حالت میں پائے گئے ہیں پولیس نے یہ نہیں بتایا تھا جبکہ یہ بھی ایک حصہ تھا اس کیس کا کہ قرطلین نامی خاتون کے ساتھ جو کہ بہت طاقتور طاقتور ترین افسر تھیں اور انہوں نے اپنے شہر کو یہاں تک دیکھیں طاقت کا اندازہ لگائیے کہ اپنے شہر کو یہ بتایا تھا کہ ان کے ساتھ افیر چلی اللہ تھا شارک جمال صاحب کے ساتھ بتایا تھا کہ ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے یہ کہا اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ دو ملازمین پھر آئے اور وہ لے کر گئے اس کے بعد پھر پوسٹ مارٹم ہوا ان کا فورنزک نہیں ہوا تھا اب جو اطلاعات اب جو باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ کرونوں روپے کا معاملہ تھا لوکرز کا معاملہ یہ سب کچھ کھل کے سامنے آیا ہے تو لاہور پولیس نے ڈیپٹی انسپیکٹر جنرل ڈی آئی جی شارک جمال خان کیونکہ پولیس کے سابق ڈی آئی جی رہے کہ قتل کا مقدمہ درج کر لیا ہے پولیس کے مطابق مقتول ڈی آئی جی کو زہر دیا گیا جو قراطلین صاحبہ کے انکشافات تھے کہ انہوں نے کوئی ممنوع شے جو ہے کھائی اس کے بعد ان کی زندگی باقی نہ رہی تو پولیس کے مطابق ڈی آئی جی کو زہر دیا گیا اور مقدمہ تین مہینے بعد تین مہینے بعد دو مہینے غلطی سے کہے گئے مقتول کی بیٹی ہانیا شارک کی مدیت میں درج کیا گیا پولیس نے بتایا کہ ڈی آئی جی شارک جمال کے قتل کے مقدمے میں قتل کے مقدمے میں سات نامزد ملزمان شامل ہیں اور سات میں کون ہے ایک سرکاری ملازمہ جو کہ قرطلین صاحبہ ہیں ان کے علاوہ مقتول کے دو ملازم جو کہ باہر کام سے گئے ہوئے تھے وہ بھی شامل ہیں ایف آئی آر کے مطابق ڈی آئی جی شارک جمال کی علاقت کو طبعی موت ظاہر کر کے ڈراما کیا گیا ان کا کہ یہ نارمل موت ہے لیکن یہ نہیں تھا موت کے وقت تجوری کھلیوی تھی اور اس میں کیا تھا آٹھ کروڑ مالیت کے ڈالرز تھے آٹھ کروڑ مالیت کے ڈالرز اور پانچ لاکھ کیش جو کہ غائب تھا اور اس کے علاوہ شارک جمال نے متدد منصوبوں میں سرمایہ کاری کر رکھی دی انویسمنٹ تھی ان کی تجوری سے کاغذات بھی غائب تھے انویسمنٹ کے اس کے علاوہ ایف آئی آر کے مطل میں کہا گیا ہے کہ ڈی آئی جی شارک جمال کے قتل کی پہلے بھی کوششیں کی جا چکی ہیں اور ان کو دھمکیاں بھی مل رہی تھیں پولیس کے مطابق ڈی آئی جی شارک جمال بائیس جولائے کو ڈیفینس کے ایک فلیٹ میں مردہ پائے گئے تھے شارک جمال ڈی آئی جی ٹریفک اور ڈی آئی جی ریلویز بھی تھے یہ ابتدائی طور پر جو حالیہ لیکن وہ اپنے گھر میں نہیں ایک فلیٹ بھی ہونی گئی تھا اس میں وہ مردہ حالت میں پائے گئے تھے شارک جمال صاحب شارک جمال صاحب کا اپنا فلیٹ تھا اور مبینہ دور پر ان کے ساتھ ایک سرکاری ملازمہ قراطلین صاحبہ بھی تھی جن کو ہم نے بتایا کہ وہ طاقتور ترین اور شارک جمال صاحب کے اپنی اہلیہ سے تعلقات اچھے نہیں تھے کشیدہ تعلقات تھے اور ایک جگہ تعلقات کشیدہ ہوتے ہیں تو دوسری جگہ اگر تعلقات اچھے ہیں تو یہ ایک مماسلت پائی جاتی ہے کہ کیوں کشیدہ ہیں تعلقات تو اچھا ان کی جو پوسٹ مارٹم ریپورٹ آئی تھی تئیس جولائے دو ہزار تئیس کو جس میں کہا گیا تھا کہ موت کی جو حتمی وجہ ہے وہ ابھی تک سامنے نہیں آسکی ہے ڈی آئی جی شارک جمال جمعہ اور ہفتے کی درمیانی شب اپنے فلیٹ میں پورا سرار طور پر مردہ پائے گئے تھے پوسٹ مارٹم ریپورٹ کے مطابق ان کے جسم پر تشدد کے نشانات نہیں تھے لیکن جسم اکڑا ہوا تھا اور بائیں کوہنی پر زخم کا پرانا نشان تھا متوفی کے دانتوں اور ہونٹوں پر خون کے نشان موجود تھے جدائی پوسٹ مارٹم ریپورٹ میں بتایا گیا ہے یہ پہلے کی تئیس جولائے دو ہزار تئیس کی ریپورٹ ہے کہ شارق جمال کے پہپڑے متاثر پائے گئے کیوں متاثر پائے گئے ممنوع آدویات اس زمانے میں انہوں نے انکشاف کیا تھا قرطلین صاحبہ نے لیکن اب یہ پتا چلا ہے کہ وہ زہر تھا ان کے جسمانی آزا کے نمونے کیمیکل تجزیے کے لیے فورنزک سائنس ایجنسی کو بھیجوا دیے گئے ہیں اور فورنزک ریپورٹ میں ہی موت کی حتمی وجوہات کا تعیین ہو سکے گا ابتدائی طور پر ان کا فورنزک نہیں ہوا تھا پوسٹ مارٹم ہوا تھا اور پوسٹ مارٹم کی ریپورٹ ہے خیال دے کہ پولیس کا کہنا ہے کہ شارق جمال کا اپنی اہلیہ سے تنازع چل رہا تھا اور وہ ایک دوست کے فلیٹ میں قیام پذیر تھے لیکن یہ ان کے دوست کا فلیٹ نہیں تھا یہ شارق جمال صاحب کا اپنا فلیٹ تھا جس میں وہ مردہ حالت میں پائے گئے تھے اور یہ پرحسرار موت ہوتی ہے 22 جولائے 2023 کو لاہور میں ڈی آئی جی شارق جمال کی پرحسرار موت اچانک اس کے ذرائع کے مطابق ڈی آئی جی شارق جمال لاہور کے علاقے ڈی اچھے میں واقع گھر میں رات گئے مردہ پائے گئے ذرائع کا کہنا ہے کہ لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے موت کے وقت شارق جمال گھر میں اکیلے تھے اکیلے تھے یہ پولیس کا کہنا یہ اس وقت پولیس کا کہنا تھا لیکن اب مقدمہ درج ہوا ہے تو اب انکوائری ہونی چاہیے ظاہر ہے اور اس کے بعد جو حانیہ شارق صاحبہ ان کی بیٹی اس وقت آگئی ہیں اور انہوں نے یہ مقدمہ درج کروایا تین مہینوں کے بعد اور انہوں نے کہا کہ یہ معاملات ہیں بلکل ایف آئی آر میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ پروپر موبائل فونز میں میسیجز ہیں ثبوت بھی موجود ہیں ذرائع کے مطابق یہ اس وقت کی بات ہے کہ ڈی آئی جی شارق جمال نے اپنے دو ملازمین کو کام سے گھر کام سے گھر سے بھیجا تھا جیسے ہی ملازم واپس آئے تو ڈی آئی جی کو مردہ پایا جس کے بعد پولیس کو اطلاع کی گئی ذرائع کا کہنا ہے کہ ڈی آئی جی شارق جمال کے اہل خانہ دوسرے گھر میں موجود تھے پولیس کی جانب سے واقعی کی مزید تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں شارق جمال ڈی آئی جی ٹریفک اور ڈی آئی جی ریل ویز بھی رہے جبکہ ان دنوں جو کہ جب ان کی ہلاکت ہوئی تو وہ او ایس ڈی کے عہدے پر فائز تھے یہ تمام تر جو صورتحال تھی اس زمانے میں اور اس دوران اب جو پولیس نے ایک نیا کیونکہ ایک تو اب ان کی بیٹی نے مقدمہ درج کروا ہے اب انہوں نے کہا ہے کہ جو کروڑوں روپے کا معاملہ یہ محض ایک بات نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ بھئی یہ ممنوع عدویات کیونکہ ابتدائی طور پر جو بات پولیس نے نہیں بتائی تھی پولیس نے یہ بات چھپائی تھی کہ قرطلین صاحبہ کے ساتھ شارق جمال صاحب کہیں گئے ہوئے تھے اور جب وہ واپس آئے اور اس کے بعد اس کے کچھ گھنٹوں بعد وہ مردہ پائے گئے تھے مبینہ دور پر اور اس کے بعد پھر پولیس نے جو ایک آئی پولیس کی جانب سے کہ بھئی یہ مردہ پائے گئے ہیں اور اس میں انہوں نے دو ملازمین کو بھیجا ہوا تھا لیکن یہ نہیں بتایا کہ وہ قرطلین صاحبہ کے ساتھ ہیں ابھی انہوں نے سرکاری ملازمہ جس کو نامزد کیا ہے فائی آر میں وہ سرکاری ملازمہ قرطلین صاحبہ ہیں قرطلین صاحبہ ایک طاقتور ترین سرکاری افسر ہیں اور وہ اتنی طاقتور ہے تو اب یہ دیکھنا ہے کہ ان کے خلاف بھی اگر مقدمہ درج ہوا ہے تو اس طرح سے ہی پروپر انویسٹیگیشن دیکھیں یہ انکوائری ہونی چاہیے انویسٹیگیشن ہونی چاہیے اور اس کے بعد جن جن کا بھی اس واقعے کے اندر کوئی کردار ہے کیونکہ یہ سامنے اب نظر تو آرہا ہے نا کہ یہ پیسوں کا معاملہ ہے اور لینڈین کا تنازع ہے اور یہ اس کی پروپر تحقیقات ہونی چاہیے اور اس سے اور زیادہ انکشافات اس سے اور زیادہ ڈوٹس کڑیاں کنیکٹ ہوں گی جس کے بعد پتہ چلے گا کہ اس میں اور بھی کچھ لوگ ملوث ہیں جو کہ ابھی دکھ سامنے میں یہ واضح تو ہو چکا ہے کہ وہ قتل ہوا ہے بلکل ہو مردہ نہیں پائے گئے تھے وہ تبعی موت نہیں تھی وہ ان کو کسی نے زہر دے کر قتل کیا تھا یہ پولیش نے بھی کہا ہے صحیح ناجرین گفتو کو آپ نے ملاحظہ فرمائی دو ستار ہمارے ساتھ تھے اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی